بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک آنسو بھری داستان حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ ایک شکیل و خوبرون و جوان حسن و زبائی کا ایک گلے رانا اور عشق و ایمان کا ایک دہکتا ہوا لالا اپنے قبیلے میں ہر شخص کا محبوب نظر تھا حیاء سے پلکین چھوکے رہتی تھی شوق شہادت میں آنکھوں سے کوسر کی شراب ٹپک تھی عالم تنہائی میں بیدہ اور جوانی کے انگ انگ سے کردار کا تکہ دلچھا لگتا حسن کی دلکشی بھی کتنی سہر انگیز ہوتی ہے ایک حنزلہ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے جمالستان میں ہزاروں عارضوں کی امیدگا بن گئے تھے انہیں خود خبر نہیں تھی کہ تصورات کی کتنی انجمنوں میں ان کی یادوں کے چراغ چل رہے ہیں اس عالم فانی کی زندگی میں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ ایک بندہ مومن کے تمام ارمانوں کا مرکز صرف رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے شمع رسالت کے پروانوں کے لیے اس گیتی پر ایمان سے زیادہ کوئی چیز لذیذ نہیں ہے اسی رنگ و نور کے پاکیزہ ماحول میں حضرت انزلہ رضی اللہ عنہ کے دن گزرتے گئے عمر کا کاروان آگے بڑھتا گیا تو ایک دن ماں نے اپنے بیٹے کے سامنے عرضوِ شوک کا اظہار کیا میرے ارمانوں کے شگفتہ پھول تمہاری شادی کے لیے قبیلے کے ممتاز گھرانوں سے بہت سے پیغامات آ رہے ہیں اجازت تو تو کوئی مناسب پیغام منظور کر لوں بیٹے نے ماں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے جواب دیا میری زندگی کو اسیر شوک بنانے کے لیے وہی زنجیر بہت کافی ہے جس کا نام اسلام ہے اب دل کا کوئی گوشہ التفات غیر کے لیے خالی نہیں ہے چراغ قدوس کے پروانے کو اسی شبستان میں رہنے دو ماں جہاں دونوں جہان کی فراغت نصیب ہے بے نیام تلواروں اور لالا کی طرح سرخ میدانوں سے زندگی کے رفاقت کا عید کرنے والوں کو اب کسی پیمان وفا کی طرف مت لے جاؤ شہنشائے کونین کا منادی کب آواز دے دے کسے کیا معلوم ایک کفن بردوش مجاہد کو ہر وقت گوش بر آواز رہنا چاہیے ماں نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا لیکن بیٹا رشتہ ازدواج بھی تو اسی شہنشائے کونین کی سنت ہے جس کے لیے تم زندگی کی فراغت چاہتے ہو شاید تمہیں اس کی خبر نہ ہو کہ تمہارے اسی موسم حیات کی بہار دیکھنے کے لیے میں نے کتنی صوبتوں کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا ہے کتنے ہی آلام کے بھٹی میں سلگ سلگ کر میں نے اپنی محبوب امیدوں کو مرنے سے بچایا ہے اپنی زندگی کی فصلے باہر پر میرے مقدس ارمانوں کا کچھ بھی حق تمہیں تسلیم ہو تو اجازت دو کہ تمہاری پیشانی پر مسرط و شادمانی کا ایک مہکتہ ہوا چمن آباد کروں فرزند بیٹے نے سپردگی کے انداز میں سر جھکائے جواب دیا اب میرے اندر مزید انکار کی جورت نہیں ہے اے میری پیاری ماں خواہش کے احترام میں سر تسلیم خم کرتا ہوں آپ کی آنکھیں جس طرح بھی تھنڈی ہو سکیں میری طرف سے اجازت ہے چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد قبیلے کے ایک معزز گھرانے کا رشتہ منظور کر لیا گیا حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ جیسے شکیل و خبرون و جوان کو پانے کے لیے جہاں بہت سے ارمانوں کا خون ہوا وہاں ایک عارض و پروان شڑی اور قبیلہ کی سب سے حسین و جمیل لڑکی سے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کی شادی کر دی گئی بلاخر ایک خوشگوار شام کو نشات سرور کی پر نور فضا میں حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ دلہ بنائے گئے اور نہایت سادکی کے ساتھ نکاہ کی رسم ادا کی گئی شادی کی پہلی رات تھی دو دھڑکتے ہوئے دل ہنگامہ شوق کے ایک نئے عالم میں داخل ہو رہے تھے پہلی بار ایک بارسان و جوان کی نگاہ حسنوں سے بائی کی نکھری ہوئی چاندری میں خیر ہو کر رہ گئی ہر طرف ارمانوں کے حجوم کا پہرہ لگا ہوا تھا دو افت مابروں کی ملاقات کا عالم کیا تھا کون بتائے اچانک تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آواز دی حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ آواز سن کر چونک اٹھے نشات و طرب کے شوق انگیز لمحوں کا تسلسل ٹوٹ گیا چہرے پر ایک گہرے تجسس کا نشان ابرا اور شدت اضطراب کے عالم میں کھڑے ہو گئے دیوار سے کان لگا کر اعلان کو دوبارہ غور سے سنا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی آواز دے رہا تھا کفر کی یلغار اسلام کی فصیل کی طرف بڑھ دیا رہی ہے ناموس حق کے پروانے بغیر کسی لمحہ انتظار کے رسالت سرکار میں حاضر ہو جائیں مجاہدین اسلام کا سفشکن کافلہ تیار کھڑا ہے سبیدہ سہر کی نمود سے پہلے پہلے میدانی جنگ کی طرف روانہ ہو جائے گا اعلان کی الفاظ سینے میں اتر گئے اب حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ میں نہیں تھے جذبات کے تلاتم کا عالم کابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا فرض نے انہیں مشکلات کے گھنے اندھیرے سے پکارا تھا بے خودی کی حالت میں ایک بار نظر اٹھا کر اپنی نئی نمیلی دلہن کو دیکھا حضرت ناک قرب کے ساتھ بڑی مشکل سے یہ الفاظ مو سے ادا کر سکے جانِ آرزو میدان جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے اب ہنگامائی شوق کے یہ خود فراموش لمحے ختم ہوئے اجازت دو کہ مجاہدین کے اس قطار میں بڑھ کر شامل ہو جاؤں جو رسالت کی سرکار میں کھڑی ہے زندگی نے وفا کی اور مارکہ سے سلامت کے ساتھ واپس لوٹا تو پھر تمہارے ظلفوں کی مہکتی رات کا خیر مقدم کروں گا اور اگر خوش بختی سے میری زندگی کام آ گئی اور میرے جگر کا خون اسلام کی بنیاد میں جذب ہو گیا تو پھر قیامت کے دن شہیدان وفا کی صفوں میں تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا اچھا اب اجازت دو وقت بہت نازک ہے یہ کہتے ہوئے حضرت انزلہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکل پڑے جب تک نظر آتے رہے عقیدت بھری نگاہ اٹھتے ہوئے قدموں کو بوسا دیتی رہی رات کے پچھلے پہر جان نساروں کا لشکر دعاوں کے حجوم میں مارکہ کارزار کی طرف روانہ ہو گیا جان رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکہ مبارک پر سوار تھے پیچھے پیچھے پروانوں کی کتار چل رہی تھی سرکار کے روخ زیبہ کی تنویر سے مجاہدین کے سینوں میں فاتحانہ شوکتوں کا چراہ جل اٹھا میدان جنگ پہنچ کر صرف روشان اسلام کی صفیں آراستہ ہو گئی کفار کے لشکر نے بھی اپنا مورچہ سنبھا لیا دوسری دن صبح کے وقت ہی گھمسان کے لڑائی شروع ہو گئی حضرت ہنزلہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھپرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے تھے ان کے ہاتھ کی تلوار بجلی کا شرارہ معلوم ہو رہی تھی ان کے بے درغ حملوں سے لشکر باطل میں ہر طرف شور قیمت برپا تھا حضرت ہنزلہ رضی اللہ عنہ کی پھیاسی روح چشمہ کوثر کی طرف نہایت تیزی سے بڑھ رہی تھی عالم جاوید سے اب چند ہی قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا اور زہر میں بجا ہوا ایک تیر ان کے جگر میں آ کر پیوست ہو گیا لہو کے اڑتے ہوئے فوارے سے سارا پیراہن رنگین ہو کر رہ گیا جب تک رگوں میں خون کا ایک بھی کترہ باقی تھا کلمہ حق کی سر بلندی کے لیے فولات کی دیوار بن کر کھڑے رہے جب رگوں کی آگ بوجھ گئی تو گھائل ہو کر زمین پر گر پڑے اور چند ہی لمحوں کے بعد روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی دو پہر ڈھلتے ڈھلتے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے مسلمانوں کو کھلی فتہ نصیب ہوئی جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب زخمی کو اکٹھا کیا گیا اور شہیدوں کی لاشیں جمع کی گئیں تو حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کی تلاش شروع ہوئی ان کی گمشدگی پر سارے لشکر کو حیرت تھی جب وہ کہیں نہیں ملے تو سرکار کی خدمت میں اطلاع پہنچائے گئی حضور نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آسمان کی طرف نگا اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا حنزلہ کی لاش کو عالم بالا میں فرشتے اٹھا کر لے گئے ہیں وہاں انہیں غسل دیا جا رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کی لاش سامنے موجود تھی بال بھیگے ہوئے تھے خون آلود پہ رہن سے پانی کا کترہ ٹپک رہا تھا مدینہ پہنچ کر جب گھر والوں نے ان کے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ رات کو گھر سے چلتے وقت ان پر غسل جنابت فرض ہو چکا تھا اس طرح بے شوک نے فرض اتارنے کی بھی انہیں محلت نہیں دی غسل جنابت کا وہ فریضہ عالم بالا میں فرشتوں کے ذریعے اتارا گیا اسی دن سے حنزلہ رضی اللہ عنہ کا لکب بارگاہ رسالت سے غسیل ملائکہ قرار پایا زندہ بعد اسلام کے قابل رشق فرزند زندہ بعد صحبہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کی عظمتوں پر لاکھوں کروڑوں سلام